مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈا فرائی کرتے ہوئے اسے یوں پکانا کہ ہر حصہ مساوی طور پر فرائی ہو تقریباً ناممکم کام ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کناروں سے یہ زیادہ پک جاتا ہے اور بعض اوقات جل بھی جاتا ہے اسٹریلیوی شیف ریچرڈ کونچر نے اس مسئلے کا آسان حل بتا دیا ہے جو نہ صرف انڈے کو بہترین فرائی کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ متوازن حرارت میں پکا یہ انڈا زیادہ لذیذ بھی ہوتا ہے ریچرڈز کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو بیکنگ پیپر درکار ہے یہ وہ کاغذ ہے جو بیکنگ میں عام استعمال ہوتا ہے اور بلند درجہ حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے طریقہ یہ ہے کہ انڈا فرائی کرنے سے پہلے فرائنگ پین میں بیکنگ پیپر رکھیں اس کے کناروں کو آپ اپنی پسند اور ضرورت کے مطابقی فورڈ کر سکتے ہیں اس میں ہلکا سا کوکنگ آل ڈالیں اور بہتر ہے کہ مکھن یا زتون کا تیل استعمال کر لیں حرارت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ یہ درمیانی حرار رہے اب اس میں انڈا توڑ کا ڈالیں اور ریچرڈز کا مشورہ ہے کہ فرائنگ پین کو اوپر سے ڈاک دیں ایک تو بیکنگ پیپر کی وجہ سے انڈے کے کنارے ضرورت سے زیادہ نہیں پکیں گے اور ریچرڈ کہتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے کہ فرائنگ پین کو اوپر دینے سے انڈا بہتر طور پر فرائی ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ذات دور کی دیئے شکریہ